سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے ہر بار کی طرح آر سی بی کی ٹیم کی شروعات اس مقابلے میں کافی زیادہ خراب رہی کیونکہ ہیدر آباد کی ٹیم کی سلامی جوڑی یعنی کہ بلے باس مارٹین گپٹل اور ردیمان ساہ نے آج میدان پر اترتے ہی تاپر توڑ بلے باسی کرنی شروع کر دی تھی دوستو ہیدر آباد کی ٹیم کی طرف سے کپتان کین ویلیمسن کی ستر تمہیں ویجے شنکر کی ستائیس رنوں کی توفانی پاری کے چلتے ہی اس ٹیم نے آر سی بی کی ٹیم کو 176 انہوں کا وشان لکشے دیا اس کا جواب میں آر سی بی کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ خراب رہی کہ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ آر سی بی کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے میں ہار جائے گی دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ہیدر آباد اور آر سی بی کی ٹیم کے بیچ میں اس رومانچک مقابلے کو آر سی بی کی ٹیم نے جیت لیا ہے اور کئی نہ کئی ایسا ریچ کی ٹیم اب آئی پیل 2019 کے ٹورنمنٹ سے ہی باہر ہو چکی ہے آپ کو بتا دے کہ اس مہا رومانچک مقابلے میں ایک سمیں پر ہیدر آباد کی ٹیم جیتی ہوئی دکھائی پڑ رہی تھی ہیدر آباد کی ٹیم نے آر سی بی کی ٹیم اس مقابلے میں نہ صرف 176 انہوں کا پہاڑ جیسا لکشے دیا بلکہ ان کی شروعات گیندبازی میں بھی کافی زیادہ اچھی رہی پرندو پھر میدان میں آر سی بی کی ٹیم کے بچے کچھے بل لباسوں کا طوفان کچھ اس کا درائیہ کہ ہیدر آباد کی ٹیم کے سبھی گیندباز ان کے آگے پانی بھرتے ہو نظر آئے صرف اتنا ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں ہیدر آباد کی ٹیم کے مکھے سپن گیندباز راشد خان بھی پوری طریقے سے فلوپ رہی ساتھی میچ کے بعد ہوئے انٹرویو میں انہوں نے اپنی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن بھی بتایا ہے آپ کو بتا دے کہ پوسٹ میچ پرزنٹیشن میں راشد خان بھی موجود تھے اور وہاں جب ان کا انٹرویو لیا گیا تو انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آر سی بی کی ٹیم سے اس مقابلے میں ہارنا ہماری ٹیم کے لئے بہت شرمناک ہے آر سی بی کی ٹیم سے اس مقابلے میں جیت کر ہم پلی آف میں اپنی جگہ بنا سکتے تھے لیکن اس مقابلے میں خراب گیندبازی کے چلتے ہم نے اس موقع کو گوا دیا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آر سی بی کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے اس مقابلے میں جوڑدار پردشن کر کے دکھایا بات چاہے گیندبازی کی رہی ہو یا پھر بلے بازی کی آر سی بی کی ٹیم کے کھلاڑی آج ہم سے ایک قدم آگے رہی جس کے بعد پتا چلتا ہے کہ ویس جیت کو پوری طریقے سے ڈیزرو بھی کرتے ہیں حالانکہ اس بات سے ہماری ٹیم کے سبھی کھلاڑی کافی زیادہ دکھی ہیں کہ ہم اتنے بڑے لقشے کو کیسے نہیں ڈیفینڈ کر سکے پلی آف میں پہنچنا ہماری ٹیم کے لگ بگ ہر ایک کھلاڑی کا سپنا تھا پرانتو آر سی بی کی ٹیم دوارہ ملی اس ہار کے بعد اب ہم آئی پیل 2019 کی ریس سے باہر ہوتے ہو دکھ رہے ہیں دوستو اس دوران راشد خان کافی زیادہ بھاوک ہو گئے تھے اور جب ان سے ریپورٹر نے یہ پوچھا کہ آپ کی نظروں میں آپ کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا تو اس بات کا جواب دیتے ہو راشد خان نے کہا امیش یادف اس کھلاڑی کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی ہی کم ہے پہلے تو گندبازی میں انہوں نے شاندر پردشن کر کے دکھایا اور جب پھر انتیم پولو میں ہائی پریشر سیچویشن میں اپنی ٹیم کے لئے بلے بازی کرنے کی بات آئی تو امیش یادف نے بنا ڈرے اپنی ٹیم کے لئے پروفیشنل بیٹسمن کی طرح بلے بازی کرتے ہوئے آخری دو گندوں پر دو چوکیں لگا کر اپنی ٹیم کو وجہی بنا دیا اگر ایسے کھلاڑی آپ کی ٹیم میں موجود ہوں جو انتیم پولو میں بلے بازی کرنے کا حوصلہ رکھتے ہوں یقیناً آپ کی ٹیم کسی بھی مقابلے میں جیت سکتی ہے میں تعریف غرنا چاہتا ہوں امیش یادف کے حوصل ہوگی کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے آر سی بی کی ٹیم کو جتایا وہ واقعی میں قابل تعریف ہے بہرحال ہماری پوری کوش رہے گی کہ ہم اگلے سیزن میں پلی آف تک ضرور پہنچ سکیں اور پھر فائنل کو بھی اپنے نام کریں دوستو راشد خان نے اپنے بیان میں بتایا کہ ان کے نظریے میں ان کی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارنڈ رہا امیش یادف کی طوفانی بلے بازی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ آر سی بی کی ٹیم اس رومانچک مقابلے میں امیش یادف کی طوفانی بلے بازی کے کارنی جیتی ہے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ایس آر ایچ اور آر سی بی کی ٹیم کے بیچ میں کھیلے گا اس رومانچک مقابلے میں انتیم پلو میں امیش یادف کی دھاکڑ بلے بازی کے چلتے آر سی بی کی ٹیم نے اس مقابلے کو جیت لیا آپ کو بتا دے کہ پاری کے انتیم اوور میں آر سی بی کی ٹیم کو چھہرن بنانے تھے ایسے میں سٹرائک پر کھڑے تھے امیش یادف اور ٹیم کے پاس کیول تین کمزور وکٹ بچے تھے پرنتو امیش یادف نے تو انتیم اوور کی پہلی دو گیندوں پر دو شاندر چوکے جڑکا ٹیم کو وہیں وجہی بنا دیا ابھی چار گیندے شیش تھی لیکن امیش یادف کے چلتے آر سی بی کی ٹیم اس ہارے وے مقابلے میں بھی وجہی بن گئی دوستو آپ کو بتا دے کہ امیش یادف کی یہ پاری اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ آئی پیل دو سار انیس کے ٹورنمنٹ میں یہ آر سی بی کی ٹیم کا آخری مقابلہ تھا جس میں اگر آر سی بی کی ٹیم جیت کر اپنی عجت بچا پائیا تو کیول امیش یادف کی وجہ ساتھی دوستو امیش یادف نے آر سی بی کی ٹیم کتنی رومانچک جیت کے بعد اب خود سامنے آ کر ایک بڑا خلاصہ کیا ہے انہوں نے بتایا کہ آخر کار انہوں نے اتنے رومانچک انداز میں کیسے آر سی بی کی ٹیم کے لئے میچ کو فنش کیا آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد ہی پریس کونفرنس میں امیش یادف نے پاچیت کرتے ہوئے کہا کہ آر سی بی کی ٹیم کو یہ انتیم مقابلہ جیتنا واقعی میں کافی زیادہ ضروری تھا جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس بار کے آئی پیل کے ٹورنمنٹ میں ہماری ٹیم کی شروعات سب سے زیادہ خراب رہی لگاتار چھے مقابلے ہارنے کے بعد ہماری ٹیم کا منوبل ٹوٹھی چگہ تھا لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیم کے سبھی فینس نے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ کیا جس کے کارنی ہم آگے کے کئی مقابلے اور جب انتیم مقابلے میں بھی اتنی زیادہ تعداد میں دھمے درشک دیکھنے کے لیے آئے تھے اور آر سی بی کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے تھے تو یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آخری مقابلے کو جیتیں میں کوش ہوں کہ ہم بڑیہ پردشن کر کے اس مقابلے کو جیت پائے کیونکہ ایک سمیں پر ہم اس مقابلے کو ہار ہی چکے تھے لیکن پھر جس طریقے سب ہی کھلاڑیوں نے ایک جھوٹ کر کے پردشن کیا اس کے لئے سب کی جتنی بھی تعریف کیجا ہتنی کم ہے مطحہ دل سے آر سی بی کی ٹیم کے سب ہی فینس کے ایک پر پھر سے تعریف کرنا چاہتا ہوں دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے امیش یادف سے یہ پوچھا کہ آخرکار آپ نے انتیم دو گیندوں پر دو چوکے لگا کر ٹیم کو وجہی کیسے بنا دیا تو اس بات کا ہنس کر جواب دیتے ہوئے امیش یادف نے کہا کہ جب بھی میچ فینس یا پھر اسے جتانے کی بات آتی ہے تو انتیم پولوں میں سب سے پہلے مجھے مہندر سنگھ دھونی کا ہی نام یاد آتا ہے دھونی وہے کھلاڑیاں جو ہمیشہ ہی فینس کو اور بھی زیادہ رومانچک بنا دیتے ہیں ایسے میں یہ ہے گن ہماری ٹیم کے سب ہی کھلاڑیوں نے ان سے ہی سیکھائے اور جب مجھے ہیدراباد کی ٹیم کے خلاف اپنی ٹیم کو جتانے کا موقع ملا تو میں نے کچھ بڑے شورٹس لگانے چاہے جن میں میں کامیاب ہو گیا انتیم آور کی پہلی دو گیندوں پر میں نے دو بڑے شورٹس کھیلے اور دونوں ہی باؤنڈری ہو گئی جس کے چلتے ہم اس مقابلے کو جیت پائے فیلحال تو یہ سیزن ہماری ٹیم کے لئے ختم ہو چکا ہے لیکن ہماری کوئش رہے گی کہ ہم اگلے سیزن کو کسی بھی حال میں جیت سکیں دوستو اپنے اس بیان میں امیش یادو نے بتایا کہ آخر کار انتیم آور میں انہوں نے دو شورٹس لگا کر کیسے اپنی ٹیم کو وجہی بنا دیا کہ نہ آپ سبھی امیش یادو کی اس جادوی پاری کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ یہ آر سی بی کی ٹیم کا آخری مقابلہ تھا کیونکہ آئی پیل 2019 کے ٹورنمنٹ کے اب آر سی بی کی ٹیم اپنے چودہ مقابلے کھیل چکی ہے ساتھی ویپ پلے آف میں تو نہیں پہنچ پائی اس کر کے یہ ان کا آخری مقابلہ تھا جس کے بعد ان کی ٹیم کے مکہ کھلاڑی یعنی کہ ای بی ڈی ویلیرز کافی زیادہ بھاوک ہوتے ہو دیکھے دوستو آپ کو بتا دے کہ میچ ختم ہونے کے بعد لگ بگ آر سی بی کی ٹیم کے ہر ایک کھلاڑی کا انٹرویو لیا گیا جن میں سے ایک ای بی ڈی ویلیرز بھی تھے ساتھی میچ ختم ہونے کے بعد خاص طور پر ای بی ڈی ویلیرز نے آر سی بی کی ٹیم کے سبھی فینس کے لئے کچھ ایسی باتیں کہہ دی کہ انہوں نے کروڑوں بھارتیوں کا دل جیت لیا آپ کو بتا دے کہ میچ جیتنے کے بعد اپنی انٹرویو میں ای بی ڈی ویلیرز نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً اس سال کے سیزن میں ہماری ٹیم کی شروعات کافی زیادہ خراب رہی ہو لیکن اس کے باوجود جتنا زیادہ پیار ہمارے فینس نے ہمیں دیا اس کے بعد تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ ہر معنی میں ہماری جیت ہے بات چاہے خراب شروعات کی رہی ہو یا پھر لگاتار چھے میچوں میں ہارنے کی یا پھر ایک بار پھر سے پلی اوف میں نہ پہنچنے کی اس کے باوجود ہماری ٹیم کے فینس ہر مقابلے کو دیکھنے آتے تھے اور آر سی بی کی ٹیم کے نعرے لگا کر ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کا پروت ساہن کرتے تھے میں تہہے دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں آر سی بی کی ٹیم کے اس ہر ایک فین کا جس نے ہمارے جیتنے کی ہمیشہ پرارسنا کری ہے آر سی بی کی ٹیم اپنے فینس کے بنا کچھ بھی نہیں لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہم نے اس بار بھی اپنی ٹیم کے سبھی فینس کو کافی زیادہ نراشت کیا ہے پچھلی بار کے آئی پیل کے سیزن میں بھی ہماری ٹیم پلے آف تک نہیں پہنچ سکی تھی اور ساتھی اس بار بھی ایسا ہی ہوا پرندو جاتے جاتے میں اپنی ٹیم کے سبھی فینس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہم ہماری ٹیم سے ایموشنلی اٹیچ ہیں اور آنے والے اگلے سال میں اگر سبھی فینس کا سپورٹ اس طریقے سے رہا تو ہم ضرور آئی پیل کے خطاب کو اپنے نام کر سکیں گے پرندو میں اپنی ٹیم کے سبھی فینس کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ شاید میں اگلے آئی پیل میں پتا نہیں کہ کھیل پاؤں یا پھر نہیں ہوئے تھے اور ایسا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ ایسی بات نہیں ہے کہ رسی بی کی ٹیم بڑی آپ پردیشن کر کے نہیں دکھاتی بس فرق صرف اتنا ہے کہ اور ٹیمیں پلے آف میں پہنچ جاتی ہیں اور یہ ٹیم کسی کارنڈ ورش ہر سال پلے آف میں نہیں پہنچ رہی ہے ساتھ ہی میں اپنی ٹیم کے سبھی فینس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں اگلے سال ٹیم کا حصہ رہوں گا یا پھر نہیں پرندو اگر میں ٹیم کا حصہ رہا تو میری پوری کوئش رہے گی کہ ہم آئی پیل میں اگلے بار کے سیزن میں آر سی بی کی ٹیم کو کسی بھی حال میں ویجائی بنا سکیں دوستو اپنے اس بیان میں جہاں ای بی ڈی ویلیرز سوڑا بھاوک ہوتے ہو دیکھے تو وہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ وہ شاید اگلی بار کے سیزن میں آئی پیل میں آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے ہو دیکھیں گے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دوہزار بیس کے آئی پیل میں بھی ای بی ڈی ویلیرز کو آر سی بی کی ٹیم کی طرف سے کھیلنا چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ آر سی بی کی ٹیم کے سب سے دھوہ دار کھلاڑی پارتھی پٹل جو کہ فلحال شاندار فارم میں چل رہے ہیں اس مقابلے میں پہلے اور کی تیسری گیند پر کیول شونے کے سکور پر آؤٹ ہو گئے آر سی بی کی ٹیم کا بلے بازی کرم تو وہیں سے لڑکڑا چکا تھا جس کے بعد کپتان ویرات کولی نے کچھ پڑے شوٹس تو لگائے لیکن پھر وہ بھی جلدی اپنا وکٹ گوا بیٹھی ویرات کولی نے سات گیندوں کا سامنا کر کے اپنی پاری میں محض سولارا لگائی تھے کہ وہ خلیل احمد کا شکار ہو گئے اس کے بعد پاری کے تیسرے اوور کی آخری گیند پر موونیشر کمار نے اے بی ڈی ویلیڈ جیسے دھاکڑ بلے بازی کو بھی کیول ایک رن پر چلتا کر دیا تھا ساتھی میدان پر دوستو آپ کو بتا دے کہ آج ان دونوں نے مقابلے میں اتنی تاورتوڑ بلے بازی کر کے دکھائی کہ ہیدراباد کی ٹیم کے سب ہی کھلاڑی ان دونوں ہی کھلاڑیوں کے آگے آج پانی بھرتے ہو نظر آئے دونوں ہی کھلاڑیوں نے پہلے تو بڑی سمجداری سے اپنے آپ کو کریس پر سیٹ کیا اور پھر بڑی تیجی سے ٹیم کے سکور کو آگے بڑھاتے ہو لے گئی اس دوران جہاں ہیٹ مائر نے بھی اپنا عرشہ تک پورا کیا تو وہیں دوسری طرف گرکیرت سنگھ نے بھی عرشہ تک پورا کرنے میں دیر ہی نہیں دکھائی آپ کو بتا دے کہ خبر لکھے جانے تک ہیٹ مائر اپنی پاری میں چوالیس گیندوں کا سامنا کر کے ہی اڑ سٹرن لگا چکے تھے اس دوران انہوں نے پانچ چھکے تو وہیں چار جوردار چوکے بھی میدان میں لگائی تھے دوسری طرف گرکیرت سنگھ بھی ترتالیس گیندوں کا سامنا کر کے آٹھ چوکوں کی مدد سے ستا ونن اپنی پاری میں لگا چکے تھے اس کے بعد اب آر سی بی کی ٹیم کو بیس گیندوں کا سامنا کر کے محس 26 رن چاہیے تھے جیتنے کے لیے اور یہ ہے ٹیم لگ بگ اس مقابلے کو 90% جیت ہی چکی تھی لیکن دوستو مقابلے کا اصلی رومانس تو جب بن گیا جب میدان میں آگے چل کر ہیٹ مائر اور گرکیرت سنگھ اپنا وکٹ کوا بیٹھے دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلی دو گیندوں پر ہی امیش یادف نے دو جوردار ایسے کورڈ ڈرائیو شاٹ گھیلے کہ گیندوں ہی بار باؤنڈری کے باہر جا کر گری اور یہ دو تیز ترار چوکے ہو گئے